بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لنک میں ڈسکرپشن پر دے رہا ہوں آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کے انٹریو میں آج کا جو حصہ ہے اس میں ہم اب ان سے پوچھیں گے کہ پی رفضل قادری صاحب ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کر لیا تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ پی رفضل قادری ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کیسے تحریک لبائک میں شامل ہوئے اور دھرنے میں ان کا کیا کردار تھا وغیرہ وغیرہ جو آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پی رفضل قادری صاحب کے بارے میں پوچھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی ان کی ویڈیو سنی انہوں نے اب جو حالیہ میں ویڈیو جاری کیے استادوں کے قبلہ امیر المجاہدین کے جنازے کے بعد جو انہوں نے ایک انتشار کی کیفیت بنا دی ہے امت مسلمہ کے لیے اور خاص کر کے تحریک لبائک کے لیے میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتا دوں کہ آئی تک شاید تحریک لبائک کے کارکنوں کو کافی عوام کو یہ نہ پتا ہو کہ پیر صاحب صاحب امیر المجاہدین سے کب تعلق بنا تو آپ کو بتا دوں کہ پیر صاحب کا جو تعلق ہے امیر المجاہدین سے بنا وہ دوہزار تیرہ میں بنا یہ کلندر لاہوری جس کا استاد ہمیشہ ذکر کرتے ہیں جن کے رگ رگ میں بسا ہوا ہے استادوں کے علماء اقبال ان کا پیر خانہ ہے اوان شریف گجرات وہ سالانہ عرص کرتے ہیں مدرکوں کا جن کا ابھی جو ہے جو چیئرمین ہے موجود ہے تحریک لبائک قاضی محمود اوان وہ گدی نشین ہے وہاں کے حالانکہ وہ وہ بھی اس ٹیم تحریک لبائک میں نہیں تھے کیونکہ تحریک لبائک تو بسیکلی بنی دوہزار سترہ میں تب جو ہے تحریک رہائی قاضی محمود صاحب نے عرص مبارک پہ استاد قبلہ کو امیر المجاہدین کو جو ہے نا دعوت دی تو ہم چلے گئے ادھر فرمائی تو استادوں کی دوہزار یارہ چار جنوری سے لے کر جب سے سلمان تاثیر واصل جہنم ہوا غازی ممتاز قادری نے کو واصل جہنم کیا تو اس سے لے کر دوہزار سولہ تک جب غازی صاحب کی شہادت ہوئی تو اس ٹیم تک شاید کوئی استادوں کا ایسا بیان ہو چاہے وہ جمعہ المبارک کا خطبہ ہو چاہے وہ محفل ملاد ہو چاہے وہ گیاروین شریف ہو چاہے وہ کلوں کا ختم ہو کوئی ایسی محفل آپ کو ریکارٹ پر نہیں ملے گی جہاں پہ غازی صاحب کا ذکر نہیں کیا اور اس کی رہائی کے لیے بات نہ کی ہو جی ملکہ تو یہ ایک رجل آج تک جی غازی صاحب کا رہائی کا جتنا محنت اور لگن اور امت کو اجاگر کیا اور پورے بین الاقوامی سطح پر اور پورے بڑے سغیر مر اور بلخصوص مسلمانوں کو جو غازی کا نام روشن کرنے والی شخصیت ہے وہ قبلہ امیر المجاہدین ٹھیک ہو گیا تو دوہزار تیرہ میں جو ہے نا ادھر استادوں نے تقریر کی تو اس کے بعد جو ہے نا پیر افضل قادری علاقہ پہلے تقریر کر چکا تھا تو اس نے بعد میں پھر دو تین جملے کہے اٹھ کے جو ہے نا کہ میں نے جس مولانا کی تقریر سنی ہے اس کے یہ الفاظ ہیں پیر افضل قادری کہ میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی میں نے نام سنا ہے ان کا تو آج مجھے موقع ملا اس کی تقریر ان کی تقریر سننے کا ٹھیک ہے تو ان کی تقریر تو ایسی ہے کہ اب بھی جو ادھر ڈوٹی کر رہے ہیں پولیس والے تو یہ بھی ممتاز قادری بن سکتے ہیں جو علامہ صاحب کی خلوص اور عشق رسول جو بیان کر رہے ہیں اور نامو سے رسالت پر بات کر رہے ہیں یہ پیر افضل قادری نے خود اقرار کیا ہاں خود اقرار کیا ٹھیک ہے کہ میرا ان سے تعلق پہلے کبھی نہیں ہوا نا ملاقات ہوئی دوہزا تیرہ میں ان کی تقریر سننے کے بعد ان سے اپریس ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تقریر کرتے ہیں کہ ان سے پولیس والے بھی اب یہ بمتاز قادری بن جائے ٹھیک ہے اس کے بعد تو استادوں کی یہ فطرت میں شمار تھا میں نے پہلے بھی انٹریبی میں باتیں کی ہیں کافی جو ہے نا کہ یہ میں نے خاصا تھا استادوں کا کبلا امیر المجاہدین کا کہ ان کے ان کے پاس چاہے وہ دنیا دار ہو چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ پیر ہو کوئی مشاہق ہو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو جب اس نے حضور کی بات کی حضور کی ناموز کی بات کی تو بیسیکلی استادوں کے آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے اور اس کے لئے اپنا سب کچھ بشاہ دیتے تھے ان کی محبت میں کہ یار آپ جو ہے نا بڑے کام والے بندے ہیں جو ہے نا آپ نے حضور کی ناموز کی بات کیے آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں یہ استادوں کی فطرت میں شمار تھا جو ہے نا ان کی ذاتی کوئی تعلقات کی وجہ سے نہیں نہ کوئی ذاتی کوئی بھی بڑے سے براہ ہو کوئی تاجر ہو کوئی یہ استادوں نے کسی کے ساتھ نسبت رکھی تو حضور کی ناموز وہ اعلانیاں بھی کہتے تھے کہ ہماری دشمنی بھی اللہ رسول کے لیے اور ہماری دوستی بھی اللہ رسول کے لیے صحیح ہو گیا لیکن قریب جو ہے نا میں نے پہلے بھی بتایا تھا استادوں کے بارے میں جو ہے نا تو یہ بات یہاں تک ہے کہ پیر افضل قادری نے اب جو باتیں کی ہیں کہ میں نے انیس سو پینٹ سے میں نے تحریکیں شروع کیے فلان کیا ہے تو ان سے یہ میرا سوال ہے کیونکہ میں ان کو بیسیکلی دوہزار تین سے ہم بھی دیکھتے آ رہے تھے ان کی عالمی تنظیم اعلی سنت اپنی جماعت تھی یہ ان کے سربراہ ہیں یہ نیکہ بات مرانیاں شریف کے ہیں جو ہے نا نیکہ بات یہ کس سیٹ پر کر کے آتا ہے یہ گجران سے بار جو ہے نا ٹھیک ہو گیا مرانیاں شریف مشہور ہے جو ہے نا عالمی تنظیم عالمی تنظیم اعلی سنت ان کے سربراہ تھے یہ یہ ان کی جماعت ہے جو ہے نا ٹھیک ہے جو نا اب تک قائمہ انہوں نے کوئی ضم نہیں کی انہوں نے کوئی ختم نہیں کی تھی تو یہ پھر اس کے بعد جو نا استاد ہمیشہ اس کی قدر کرتے رہے انہوں نے پھر استادوں کو بلایا بھی اپنے مرانیاں شریف بھی بلایا سالانہ پیلوگرام پہ دس محرم کو اور ستائیس رجب کو جو ہے نا یہ کرتے ہوتے تھے ٹھیک ہے تو استادوں کے ساتھ اس کا جو نا تعلق بنا اور استادوں کے پاس آنا جانا صرف اس وجہ سے کہ یہ حضور کی ناموس کی بات کرتا ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہی بات یہ جو آج یہ شور بچا رہا ہے کہ میں چیرمن ہوں میں چیرمن ہوں میں نے استادوں کو لے کے چلا استادوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا جی وہ کلیم کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ثبوت کوئی پیش کر دے کہ بلا امیر المجاہدین کے بارے میں کوئی تقدیر نکلوا دے جہاں پہ استادوں نے یہ اعلان کیا ہو کہ یہ ہمارے چیرمن ہیں اچھا ہاں یہ بڑے مانتے تھے انہوں نے اپنی حیات میں ایسا کچھ نہیں کہا ایسا کچھ نہیں کہا آج تک پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ہاں ان کی قدر حد سے زیادہ کرتے تھے کہ یہ بولے بھی ہیں اور یہ حق بات کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ نیتوں کو تو اللہ رسول ہی جانتا ہے نا اور استقامت بھی اللہ رسول کی طرف سے ہوتی ہے صحیح ہو گیا یہ جب تک صحیح تھا استاد ان کی قدر کرتے رہے ٹھیک ہے جب انہوں نے نامو سے رسالت پہ سعودے بازی شروع کر دی کیوں کہ یہ جب وقوع ہوا یہ جب کریک ڈاؤن ہوا تو اس میں تو استاد صاحب ہی تھے ٹھیک ہے اور ہم خود گوائی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سات مہینے جو کوٹ لقپت جیل میں گزارے تو ہم بھی تو موجود تھے یہ علاقہ کیمپ جیل میں تھا تو انہوں نے تلک کے دے دیا کہ میں استفاہ دیتا ہوں میں سارا کچھ کرتا ہوں میں معافی بھی مانگتا ہوں آیا استادوں کا ایک الفاظ ایک چھوٹا سا جملہ بھی بتا دی انہوں نے کیوں آپ کہتے ہیں کہ سودے بازی کی یہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں پیرفض القادری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کیسے انہوں نے سودا کیا کیا وجہ بنی سودا یہ کیا ہے نا کہ جب اس نے تقریر کی ٹھیک ہے نا کون سی تقریر رہا پہ جب اس نے جنرل کے بارے میں باجوا کے بارے میں باتیں کی حکومت کے بارے میں باتیں کی جب یہ آسیہ ملونہ کو انہوں نے بھیج دیا جب بھیجنے کے چکر ان کا فیصلہ سنایا جب اس کے بعد جب یہ مار روڈ پہ جو نے تقریر ہوئی تو اس نے خل کے بات کی کہ یہ گستاخ ہیں یہ واجب القتل ہیں تو سارا کچھ ہیں اس نے بلکل اس کا کچھ کہا تھا بلکل کہا تھا یہ کہات ہے وہ موجود ہے بلکل تو عاشق کا ہمیشہ جو ہے نا مومن کا یہ کام ہوتا ہے تو ڈٹ جائے ٹھیک ہے نا یہ امام عالی مقام کی سنت ہے کہ دشمن کے خلاف جو نے ڈٹ جانا تو یہ یہ نہیں ڈٹ سکے انہوں نے بات ریٹن میں معافی مانگی تھی ہاں ریٹن میں معافی مانگی تھی وہ اخبار سے بھی آگئے تھا تو تحریک جب چھوڑ دی اعلان کر دیا ریٹن میں لگ دیا بیان جاری کروا دیا اپنے میڈیا نے چلایا سوچل میڈیا نے چلایا اب ان کا کس حیثیت سے کلیم بنتا ہے کہ میں چیرمین ہوں تحریک لبائی کوئی کلیم نہیں بنتا یہ اب بھی میں اس کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ دس بندے دس بشائق کو دس میمبران کو آپ جو نے آپ کٹھے کر لیں ایک اور سوال میرا یہ جو انہوں نے ریٹن میں لکھا پیر افضل قادری صاحب نے جب تحریک سے الہیدگی کا اعلان کیا کچھ فائدے تھے اس میں یا نہیں اب ایسے ہی چھوڑ دی یا گبر گبر آ گئے ڈر گئے گبر آ گئے جو انہیں ڈر گئے اور ان کا ریکارڈ ہے اچھا ان کا دوہزار تین سے تو میں جانتا ہوں یہ جیسے انہیس سو پینٹس ہی کہتے ہیں ان سے یہ دعوے سے بھی کرتا ہوں اتنی میری عمر نہیں ہے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پیر صاحب آج تک ایک تحریک جتنی انہیں تحریکیں چلائی ہیں ایک تحریک کا بتا دیں جو انہوں نے کامیاب کی ہو اچھا یہ آج شاید ان کو نہ پتا ہو ان کا ایک عجیب بات تھی جب استاد دوہزار چھے میں گرفتار ہوئے جب کوٹ والی تھانے میں تھے جب تین دن گرفتار ہوئے تو کوئی کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ استادوں کو کہاں رکھا گیا ہے تو ہمیں پتا ہے اس ٹیم جو انہیں اس نے ایک مارچ کیا تھا یہ ٹرین مارچ کیا تھا وزیر آباد سے کراچ ایدر لاہور تک تو وہ مارچ جب پہنچا تو اس کے بعد یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے خود ایسائی تھا یا پولیس والا جو بھی تھا اس کا ہاتھ پکر کے اس نے صرف تصویر کھچوانے کے لیے اس کو کہا کہ میں گرفتاری دے رہا ہوں حضرت گرفتاری دے رہے ہیں تو یہ استاد صاحب اس ٹیم اس کو جانتے تھے کہ یہ کیسا بندہ ہے اور استادوں نے یہ ٹی وی والوں نے چلائی تو استادوں نے وہ ٹی وی میں دیکھا جو ہے نا کوٹ والی تھانے میں وہ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے پولیس والے نے وہ ٹی وی لگایا ہوا تو استاد ادھر دیکھ رہے تھے اور استاد نے خود الفاظ یہ بات کی ہمیں بتایا خود کہ یارے پیر کیوں جائے جیرانا گجرات ال حالکہ استاد ویشی طرح جانتے تھے لیکن استادوں کا میں نے میار بتا دیا لیکن ان پر آیا نہیں کیا کبھی بھی نہیں آیا کیا اچھا ایک منٹ پھر ادھر کتنے ہی جلوس نکلے جس نے انہوں نے ہم جب تارگیٹ ہوتا تھا کہ ہم نے بھائی اسیمبلی حال تک جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب بھی آیا اس نے آدھے میں ہی جو نے ختم کر دیا کہ بھائی مذاکرات ہو گئے بھائی مذاکرات کس چیز کیوں ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا عظمت قرآن ریلی نکلی تھی تو انہوں نے ساروں نے جو نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے اسیمبلی حال تک جانا ہے تو ان کے ساتھ اور بھی ایک دو مولوی تھے وہ فوت ہو گئے اب ان کا نام لینا بھی مقصود نہیں ہے بلکل ایسی یہ تو انہوں نے ناصر باگ روک دیا تو عوام نے نہیں رکی اور اسی جلوس کی قیادت پھر علامہ خادموں سے میرے ایک سوال ہے پیر افضل قادری صاحب الہدگی کا اعلان کرتے ہیں میں نے وہ خبر خود پڑھی تھی اس دن میں ایک نیوز روم میں موجود تھا ایک چینلز میں جوب کر رہا تھا اس کے بعد کیا علامہ خادم حسین ڈزوی یا ان کے صاحبزادوں یا تحریک کے جو قائدین ہیں یا مجلس شورا ہے ان کے ساتھ کوئی ان کا رابطہ رہا ہے کسی کے ساتھ نہیں رہا رابطہ کوئی رابطہ نہیں تھا تحریک کا جو درنہ ہوا آخری پندرہ نومبر کا جس میں بھی شرکت نہیں کی انہوں نے نہیں کی نہ ان کے جماعات کی طرف سے کوئی آئے نہیں ٹھیک ہو گیا میرا اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ علامہ خادم حسین ڈزوی کے جنازے پر یہ تشریف لائے تھے جی آئے تھے جنازے پر آئے تھے بلکل آئے تھے کچھ لوگ کلیم کر رہے کہ نہیں آئے تھے نہیں نہیں آئے تھے وہ ویڈیو بھی ہے جو ہے نا موجود ہے تشریف میں وہ بیٹھا ہے علامہ حافظ عبدالسطہ سعیدی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ویلچیئر پہ تھا جو بیٹھا ہوا تھا اچھا یہ خود بذرگ ہے مطلب عمر کے زیادہ ہاں بہت عمر ہے ان کی جو ہے نا یہ تو عجیب ہی بات ہے کہ اس نے ہم جو ہے نا بذرگی مانتے ہیں اب بھی جو ہے نا اور ہم اسے یہ ہی کہتے ہیں کہ یار اللہ کے لیے تو اب جو ہے نا آخری تیم میں اللہ پاک آپ کو جو ہے نا استقامت بھی دے اگر آپ نے دین کے خدمت کیے تو اللہ پاک اس کو عجر دے گا لیکن خدارہ ان تحریکوں کو اب چلنے دو کیونکہ یہ وہ بندہ ہے یہ میں نہیں کہتا آپ کسی بھی پرانے بذرگوں سے پوچھ لیں گے میں اب کئی سعداد ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ بھی اب موجود ہیں ان کے ہم عمر لوگ موجود ہیں اب آپ جو ان سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اس نے کوئی تحریک میں یہ جب بھی آیا کسی تحریک میں اس کے تین حصے کیے دو حصے کیے اس کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا بہت شکریہ آپ کا ممتازندی صاحب یہ انٹرویو کا چوتھا حصہ ہے اگر اس پر رسپونس آیا آپ لوگوں کی جانب سے تو اور مزے کے دو حصے ابھی ریکارڈ ہونے جا رہے ہیں جس کے سوالات میں نے تیار کر لیے میرے پاس موجود ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے بہت ہی مزے کا انٹرویو ہے علامہ خادم حسین دزوی اپنے حیات میں کن لوگوں کو سنتے رہے کون سے لوگوں سے وہ انسپائر تھے حالانکہ وہ خود اتنے بڑے آدمی تھے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ ان کے جنازے پر تشریف لائے اور ان کے گزرنے کے بعد میڈیا کو اور ہم جیسے لوگوں کو خیال آیا کہ وہ کتنے بڑے عظیم انسان تھے تو انہوں نے کس شخص سے انسپائر ہوئے کون ان کے لیے سیلیبیلٹی تھے کن کو وہ سنتے تھے کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا وہ سارے سوالات اگلے حصے میں آپ ضرور سنیں گے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کوئی بھی آپ کا سوال ہو اگر رہتا ہو تو کومنٹ سیکشن میں بتا ہے لیکن وہ سوال نہ ہو جو ہم ریپیٹ کر چکے ہیں ایک بار ہو چکے ہیں ریپیٹیٹیو سوال نہ ہو کوئی نیا سوال ہو کوئی نئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کومنٹ سیکشن میں مجھ سے یا ممتاز سندھی صاحب سے آپ کھل کر پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ممتاز سندھی صاحب کا نمبر اس وقت یہاں پر چل رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا ہو آپ نے خود تو آپ رابطہ کرئے ضرور کریں ووٹس اپ پر یہ ایویلیبل ہے فون بھی کر سکتے ہیں آپ جو باہر کے ممالک میں لوگ ہیں وہ ان سے ووٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپ ڈیٹ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پہندہ بات